ناظرین آپ کو بیزن یوٹیوب چینل پر بہت بہت خوش آمدید آج ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر ان شعبوں کی جہاں پر کیا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری اگلی نسل کے لیے بہت سی پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں ناظرین جیسے پاکستانی ہونے کے لیے نادرہ کا شناختی کارڈ ہونا ضروری ہے اسی طرح شریف پاکستانی ہونے کے لیے ڈرہ ہوا ہونا بہت ضروری ہے بیسے تو یہاں کے شریفوں کی بھی لندن میں عرب و روپے کی جائدادیں ہیں لیکن ہم اس شریف کی بات کر رہے ہیں جس کو اردو میں پور کہتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے پور تو اردو میں غریب کو کہتے ہیں جی ناظرین پاکستان میں صرف غریب ہی شریف ہے لہذا شریف پاکستانی ہونے کے لیے غریب پاکستانی ہونا بہت ضروری ہے پاکستان میں اچھے استاد کی پہچان کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ٹیوشن میں کتنے بچوں کو پڑھاتا ہے پاکستان میں بچوں کی تعداد زیادہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت کابل استاد ہے اسی طرح پاکستان میں اچھے سکول اور سٹینڈر تعلیمی ادارے کے ساتھ ساتھ اس کی کامیابی کا زامین کا اندازہ لگانے تو اس بات سے لگا جا سکتا ہے کہ سکول کے اندر دل کشو دل فریب اور تیکھے رنگوں کے ڈریس کی مالک ٹیچر بچے سے زیادہ بچے کے والد کو کتنا اٹریٹ کرتی ہے پھر فیس بھلا جتنی بھی ہو ایسے میں لوگوں کو مہنگائی بلکل بوجھ نہیں لگتی اب آپ یقینی طور پر سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی مفید انفلمیشن میں ایک چیز کا ذکر بہت ضروری ہے اور وہ یہ کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ریاست ہے تو یہاں پر اتنے سارے فرقوں کے اندر سب سے کامیاب فرقہ کون سا ہے جن کے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ماننے والے ہو تو اس کا جواب بلکل سیدھا یہی ہے کہ پاکستان میں سب سے کامیاب وہ دیجی جماعت ہے جس کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے تب ہوں گے جب اس کا ایک ٹی وی چینل ہوگا اور وہ اس ٹی وی چینل پر بیٹھ کر دنیا کے معاشی نظام کو چیلنج کرتا ہے مثلا بغیر پیٹرول کے وظیفے کے ساتھ موڈ سائیکل چلانا موبائل کی بیٹری کو وظیفے کے ساتھ کئی دنوں تک بغیر بجدی کے چارج رکھنا اور ایسی ٹی وی والے دینی جماعتیں سنت کو اتنی باریگی سے دیکھتے ہیں کہ سبس کھیرے کو سنت کے مطابق کاٹنے کا انتظام بھی کیے ہوئے اسی طرح پاکستان میں ایک کامیاب کاروبری شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ جتنا بڑا ٹیکسچور ہوگا بجدی چور ہوگا مزدونوں کے تنخائیں کارتا ہوگا وقت پر اجرت ادا نہیں کرتا ہوگا اور مارکٹ سے جتنا بڑا ادھار اٹھا سکتا ہوگا اور ورلڈ ٹور پر اپنی فیملی کے ساتھ جا کر اللہ اور اس کے رسول کی جھوٹی قسمیں کھا کر ادھار لینے والوں کو اس بات کی یقین دھیانی کروائے گا کہ اس کے کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکاہ ہے تو اسے پیسے واپس کرنے کے لیے مزید وقت ترکاف ہیں ناظرین یہ ہیں وہ کامیاب کاروباری حضرات جو مختلف محافل میں بڑی تقاریر میں یہ کہہ کر اپنی تقریر کو ختم کرتے ہیں Honesty is the best policy اسی طرح ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک کامیاب سیاست دن کی پہچان کیسے کریں تو ناظرین سیاست دن ہونے کے لیے پاکستان میں آپ کو بہت سے باپڑ بیلنے پڑتے ہیں جتنی بڑی وزارت اتنی ہی انتک محنت اور اس محنت کے کچھ اجزاء یہ ہیں نمبر ایک انپڑ ہونا اوپر سے گوار ہونا اس کے ساتھ سب بھتہ خور ہونا ٹیکسچور ہونا شراب بیچنے کا لیسنس ہونا یا جوے کے اڈے کا مالک ہونا اس کے علاوہ ذریعی اور کمرشل زمینوں پر قبضہ حاصل کرنے کی عدا آتی ہو بینکوں سے کرزہ لے کر انہیں معاف کرنے کا حنر آتا ہو لوگوں سے ٹکٹو کے نام پر کروڑوں روپے خاتیانے کا حنر آتا ہو اور اس کے علاوہ اگر چار پانچ قتل کیے ہوں تو یہ سونے پر سوہتا ہوتا ہے ان تمام تر ناظرین قابلیت کو حاصل کرنے کے لیے ایک کامیاب سیاست دن دن رات محنت کرتا ہے اور پھر اقتدار میں آکے اسی طرح ملک و قوم کی خدمت کرتا ہے اور آخر میں ایک محبے وطن پاکستانی ہونے کے لیے کس قابلیت کی ضرورت ہو سکتی ہے ناظرین اس کے لیے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے صرف ایک ہی سرٹیفیکیٹ پاکستان میں جاری ہوتا ہے بس یہی اس کی قابلیت ہے اور وہ سرٹیفیکیٹ ہے مسنگ پرسن یعنی اردو میں لا پتہ